اسلام علیکم کیا حالے فرینڈز امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آج میں نے بنایا ہے جناب چکن پکوڑا بہتی ایزی بہتی مزیدار بہتی لذیذ اچانک سے جب آپ کے گھر پہ مہمان آ جائیں اور آپ کو جہاں بہت اچھی سی اور کرسپی ڈش بنانی ہو تو آپ یہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر پہ چکن موجود ہے تو فٹا فٹ سے بن جاتی ہے دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جناب میں نے چکن بریسٹ کے چھٹے چھٹے پیسز کر لیا اور ساتھ ہی میرے پاس کلیجی اور پوٹیں بھی پڑیوں میں تھی پوٹیں اور کلیجی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں یہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ موجود ہیں تو اس میں جائے گا تھوڑا سا سویا سو سونٹی سپون ہاپ ٹی سپون اس میں ڈالوں گی میں سرکا اور پھر جناب اس میں جو ہے میں شامل کر دوں گی ہاپ کپ میدہ اس کی کوٹنگ کے لیے اور اس میں بیسک مسالے یوز کروں گی زیادہ کوئی سپائسی مسالے یا کچھ اور ایکسٹر نہیں ڈالوں گی ہاپ ٹی سپون نمک ڈالے ہاپ ٹی سپون اس میں ڈالوں گی میں لال مرچ کوٹی ہوئی پاوڈر مرچ ڈالوں گی اور ہاپ ٹی سپون ڈالوں گی اس میں میں لسن پاوڈر اور تھوڑی سے میں ڈالوں گی بلیک پیپر اور حلدی اور اس میں میں فوڈ کلر بھی ایٹ کروں گی تاکہ یہ بہت ہی خوبصورت سے اور بہت ہی شاندار سے اس کی لوک آجائے اور اس کو چمچ سے پہلے تو مکس کر لوں گی بعد میں اس میں ہلکہ ہلکہ میں پانے شامل کروں گی تاکہ میدہ جو ہے گھول جائے اور یہ اچھی طرح سے جو ہے مکس ہو جائے ہاتھ کی مدد سے آپ مکس کر لیجئے گا بہت ایزی رہے گا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب آپ اس کو پھر آپ ریسٹ دے دیں پانچ سے دس منٹ کے لیے پھر جیسے میں نے آئل گرم کیا ہے گرم آئل میں ہی آپ اس کو شامل کر دیں ون بے ون کر کے آپ نے بہت زیادہ گرم نہیں رکھنا آئل کے یک دم سے اس کا کلر ورنہ ڈارک ہو جائے گا اور یہ اندر سے چکن جو ہے کک نہیں ہوگی تو جناب جیسے آپ یہ سارے پکوڑے شامل کر دیں تو آپ فلیم لو کر دیجئے گا اور تقریباً سات سے آٹھ منٹ میں اس کو آپ نے کک کرنا ہے اُلٹتے پلٹتے اس طرح سے آئل کے اندر سائیڈنز کی چینج کرتے رہنی ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ کک ہوگا تقریباً سات منٹ اس کو پورے لگ جائیں گے اور جو ہے ہمارے پکوڑے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو جائیں گے سنیک کے طور پر آپ چائے کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ اور بہت ہی مزے گے اور بہت ہی اچھے لگیں گے اگر آپ کو میری ریسیپی سٹیج پر اچھی لگ رہی ہے تو جناب میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا جناب اور لائک اور کمنٹ کر دیجئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت سی لک آئی ہوئے اور جیسے ہی یہ زیادہ ڈارک براؤن ہو جائیں ریڈ کلر آنا شروع ہو جائے اس کے اوپر اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ چکن اندر سے سوفٹ اور جوسی ہے تو آپ اس کو نکال لیجئے یہ بال اپنا خیال رکھے گا دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ